خوش آمدید اور سبب خیر اپلائن جسے کہتے ہیں ایک کٹیگری میں کام کر رہی تھی بڑی ڈیمانڈ تھی ان کی اچانک سے ہم نے سنا کہ انہوں نے اکدم سے ایکٹیوٹیز کو تمام کو خیر آباد کہہ دیا اور شو بیس کو چھوڑ دیا پھر کچھ عرصے تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا پتا چلا شادی ہوگی ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک اور اچھی خبر سننے کو ملی اور چونکہ الہدہ انٹرنیشنل کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق رہتا ہے تو ایک بڑی اچھی خبر یہ تھی کہ یہاں پہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک کورس پر ایڈمیشن لے لیا اور وہیں سے ہم ان سے رابطہ کر پائے یہ ایک ٹرانس فرمیشن کہہ لیں یہ ایک ٹرانزیشن کہہ لیں یہ ایک تبدیلی کہہ لیں یہ جو کچھ بھی ہے یہ بڑا خوبصورت ہے اور بہت سار لوگ کے لیے بہت انسپریشنل اور موٹیویشنل بھی میرے ساتھ ہیں سارا چوہدری اسلام علیکم کیسی ہیں سارا الحمدللہ آپ کیسی ہیں بلکل ٹھیک اللہ کا شکر یہ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی بہت سار لوگوں کو مجھ سمجھ تو یقین نہیں آتا کہ سارا یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں شعبز کی ہنگامہ خیز زندگی شہرت دولت پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس میں تو ان سب کو چھوڑ دینا ایک دم سے بڑا دل جگر چاہیے اس کے لئے بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا میں یورد اللہ بھی خیرہ یفقی ہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اس سے دین کی سمجھ دیتے ہیں تو بس اس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا کوئی بہت بڑا رول تھا یا میں نے کوئی بہت مارگا مارا ہے ایک چیز بس ہمیشہ سے تھی کہ الحمدللہ ماں باپ نے دین کی سمجھ دی تھی جو دیکھا جائے تو میرے خیال سے ہم سب کو ہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فطرت اسلام پر ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر وہ ایک مسلمان ہے اور بس یہ ایک کلیر راستہ نہیں ہمارے پاس پتا ہوتا ہمیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کر نہیں پڑا ہوتا ہے بس ہم نے آرابک ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے اور آحادیث جو ہیں وہ صرف ہمیں جسے کہتے ہیں کہ بس موٹی موٹی پتا ہوتی ہیں جسے ابھی آپ رمضان کے بارے میں ابھی بات کر رہی تھی تو بس وہ بڑی بڑی ہمیں حدیث بتا ہے کہ اچھا جی آٹھ دروازے کھول جاتے ہیں اور جنت ہے بس لیکن اس کے اوپر بھی پھر آگے ڈیٹیلز ہیں بہت سیاہ حدیث ہے جو رمضان کے اوپر آتی ہیں تو اس وجہ سے ایک بیسک عرم تھا الحمدللہ نماز پڑتی تھی روزہ ماشاءاللہ سے میں نے سات سال کے عمر سے شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ نہیں شوڑیں آج تک سارے رکھیں لیکن بس یہ تھا کہ کلیر نہیں تھا ویو کہ اگزاٹ کیا ہے چیزیں اگر یہ تمام چیزیں سارا اس طرح سے اندر تھی تو یہ تمام چیزیں شو بیز میں مسفٹ کرنے کے لئے بہت کافی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک جو جنرل پرسیپشن لوگوں کا ایک جو تاثر ہے اس کے بارے میں کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دین سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہوتا بیسیکلی یہ کوئی بے روح قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی اتنا ان کے اندر مذہب کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور ان کے بارے میں اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوتا سو آپ اس سوچ اور اس روح کے ساتھ اس کانسپ کے ساتھ آپ نے شو بیز گیارہ سال کیا بہت رولنگ اس میں آپ نے ٹاپ لائن جو پلیس تھے اس میں آپ لیڈنگ مین کیریکٹرز جنہوں کر رہی تھی وہ کیسے ممکن ہو کہ وہ اچیومنٹ یہ ان ایبیلیٹیز اور کیپیبلیٹیز اس کے راستے میں نہیں آتی تھی کچھ افکورس شروع میں تو اتنا نہیں معلوم تھا اور اتنا شرعول نہیں تھا بکرس میں نے بہت یا گیج میں سٹارٹ کیا تھا تو اے وزا موز تھرٹین اور فورٹین ایرز تو وہ شروع کے کچھ سال جو تھے اس میں تو مجھے خود بھی سمجھنے آئے کہ what exactly i'm doing تھا that میں کچھ بنوں i wanted to prove myself کہ میں اپنے پریننس کو سپورٹ کروں تو that i was loving کہ میں earn کر رہی ہوں اور الحمدللہ یہ لوگ بھی بتا سکتے ہیں all my friends from there جو ان کے ساتھ میں بھی بینٹاچ ہوں کہ الحمدللہ i was not social ever میرا یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں مطبع ہر جگہ پہنچی ہوتی تھی even i remember ایک بار آپ نے مجھے بلایا تھا it took you so long تو میں بھی وہ یاد کری تھی میں بھی یاد کری تھی سارا ہمیں بار بار فلیش ہو رہا تھا کہ سارا نے آنا تھا یہ آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے اور کس طرح سے ہم نے کوارڈنیٹ کیا تھا اور یہ ہے تبدیلی الحمدللہ یہ تھا کہ میں اس کو ایک کام کی طرح کر رہی تھی کہ i used to get up early in the morning 9 بجے ہے تو میں 9 بجے جاتی تھی اور 10 بجے واپس تو یہ تھا شروع میں نہیں معنم ہوا لیکن from past 4 to 5 years you can say بہت زیادہ ایک چیز شروع گی تھی even in 2007 میں عمرہ کرنے کے لئے گئی تھی اپنے پپا کے ساتھ تو اس وقت بھی یہی ریزن تھی کہ ایک چیز شروع ہو گئی تھی ایک بچینی تھی اندر اور ہمارے ایک میڈیا پرسن ہی آئے محسن گلانی صاحب ان سے بھی میری اکثر بات ہوتی تھی تمہاں ان کو بھی یہ کہتی تھی تو ان سے میں نے کچھ اپنے ڈرینز شیئر کیے کچھ خواب میرے تھے وہ میں نے بتایا کہ مجھ بھی میرا خواب ایسے آئے ہیں تو وہ تھوڑے روحانی قسم کی اس طرح سے تھے تو انہیں نے مجھے یہ بات کی تھی انہیں نے کہا کہ اب تمہارا دل نہیں لگے گا یہاں پر تم جب کام بھی کرو گی تو تمہیں لگا کہ کچھ ہے مطلب کچھ غلط ہو رہے وہ تو وہی بات ہوئی کہ الحمدللہ مجھے کافی جس سے کہتے ہیں کہ شعور آنا شروع جاتا ہے صحیح تو چیزیں مطلب خود سے بھی جب آپ جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ جس چیز کی نیت ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے وہی راستے کھولتا ہے بلکل تو الحمدللہ کیونکہ ایک شعور آنا شروع گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھولتے 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 پھر آئی میٹ میہ ہزبین ناو ہیز میہ ہزبین ایک تیمیہ ہزبین لیکن یہ کہ ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو ابھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہی ہے کہ شاید میری کیونکہ شادی من بکیز ہیز آلسو پتھان تو لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہیز پتھان یہ وہ تو بس شاید شادی کی وجہ سے جو ہے اور میں کیونکہ بیچ میں ایک ڈیڑھ سال رہی نہیں ہوں یہاں پر تو لوگوں کو یہ رہا کہ پتہ نہیں میں تو شاید بند ہو گئی ہوں اور میرے ہزبین نے ظلم کر کے شاید مجھے نکاب کرا دی ہے زبردستی جو ہے اور میں بلکل باہر نہیں جاتی ہوں گی لیکن الحمدللہ ایسا نہیں تھا وہ میں نے اپنی وجہ سے زائر سے بات ہے مجھے اپنی لائف پہلے جو ہے گزارنی تھی اپنے ہزبین کے ساتھ تو اس کے بعد پھر میں نے اور میرے ہزبین نے پھر ڈیسائیڈ کیا تو الحمدللہ پھر میں یہاں واپس آئیوں پڑھنے کے لئے تو میں اور میرے ہزبین ملے پھر شروع میں ہماری صرف ویسے بادشیت ہوتی تھی اور وہ ماشاءاللہ سے ان کی فیملی سے ان کے فادر نے ان کو ماشاءاللہ بچپن سے قرآن پڑھایا لیکن وہ ہوتا ہے نا وہی بات آتی کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو اس کی سرچ میں ہوا ہدایت کی تو پھر اللہ تعالی آپ کو جائے کسی سپیسیفک موقع پر جا کر آپ کو ہدایت دیتا ہے اور وسیلے لوگ ایسے ملتے ہیں آپ کو جیسے آپ ہزبین کے کہہ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے لئے ایک فورس بن لاتے ہیں تو یہ ہوا جب میں اور میرے ہزبین میں ہم دونوں کی بات شروع ہوئی تو شروع میں ہم لوگ فرینڈ سے نورمل بات ہوتی تھی پھر سلولی سلولی ہمارا ریسائید ہوا کہ انشاءاللہ in future maybe we get married تو پھر ہماری تھوڑی بہت بات چیز شروع ہوئی تو میرے ہزبین ایک دو بار مجھے ایسے بولا کہ جو تم کر رہی ہو یہ صحیح نہیں ہے تو میں اس پر کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سوشل ورک ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے تو انہوں نے اسے فتنی بات کی کہتے ہیں چلو میں تم سے بیس نہیں کرتا وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتا چل دے گئے میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ حق جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور جل دکھائے تو پھر بیچ میں سب سے پہلے تو میرے ہزبین میں بہت چینج آیا ان کی لائف میں کچھ ایک دو انسیڈنس ہوئے ہیں میرے دیور تھے وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئے وہ کومہ میں چلے گئے تھے تو میرا ہزبین جو ہے he was in shock because he was all lost میرے ہزبین بہت سوشل تھے تو انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ یہ لائف ہے یہ زندگی ہے کیونکہ دوکٹر نے بولا کہ he's dead and he was 24 at that time 24 age is nothing تو فیصل کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے میرا ہزبین کا نام فیصل ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ لائف ہے ہمیں نہیں پتا ہے ہم لوگ بس جو ہے انیملز کتنا جانور وہ کی طرح صبح اٹھتے ہیں اور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ڈائریکشن کو کوئی کام کر رہے کوئی کچھ کر رہے اور رات کو آ کے پھر ہم اسی طرح سارا دن کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں یہ تو جانور بھی کرتے ہیں کہ وہ جنگل میں صبح صبح اٹھتے ہیں شکار پر نکلتے ہیں سارا دن شکار مل جاتے ہیں کھاتے ہیں رات کو پھر سو جاتے ہیں تو دے مست بی ایک گول کچھ زندگی کا گول ہونا چاہیے تو پھر انہوں نے سٹڈی کرنا شروع کیا بہت زیادہ تو ان کے ساتھ پھر مجھے بھی انٹرسٹ ہونا شروع اور میں نے مطلب مجھے ایک چیز ریکال ہونا شروع کہ ہاں مطلب میں بھی اس چیز کی سرچ میں تو تھی ایک چیز جو اندر تنگ کر رہی تھی تو وہ راستہ کلیر ہونا شروع پھر میں نے قرآن کو اور حدیث کو جو ہے صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ تو دلیل سارا میرے لئے چیز بڑی بہت سار لوگوں کے لئے بھی شو بیز میں پیسہ بھی آپ کو مل رہا ہے شہرت بھی آپ کے پاس ہے بہت سار لوگوں کی آپ حردل عزیز بھی ہیں آپ خوبصورت ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں لوگ بے چینی کس چیز کی تھی بے چینی تو بہت ساری ایسی چیزوں کیا ہوتی ہے جب آدمی کو بہت سارا کچھ نہ مل رہا ہو کوئی سے انسیکیورٹی ہو تو وہ بے چینی کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی وہ کیا تھا یہ ایک فرحہ کومنٹ فیکٹر ہے ایم ساری لیکن میں یہ بولوں گی شاید آپ نے بھی یہ چیز فیل کی ہوگی there is something کچھ اندر ایک چیز خالی ہوتی ایک کورنر خالی ہوتا ہے اور وہ اسپیشلی اس وقت تنگ کرتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہ صرف میرے اندر نہیں میری علاوہ بھی بہت لوگوں میں تھی اور الحمدللہ تین جو ہیں میرے ساتھ اور لوگ ہیں جو اس طرف آ چکے ہیں تو میں جب ان سے میری بات ہوئی میں نے کسی کو فورس نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو میں نے کسی کو فورس نہیں کیا بٹ انہوں نے مجھے خود کانٹیک کیا اور انہوں نے یہی کہا ہم تمہیں سکون میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمیں چاہیے جس کی تلاش میں ہم کب سے ہیں تو یہ کیسے ملا ہے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہ یہ قرآن ہے اور ساتھ اس کے حدیث ہے میں نے کہ ان دونوں چیزوں سے مجھے ملا ہے اس کو سمجھ کر جو بیچ کی دوری تھی میری اور اللہ کی وہ الحمدللہ ختم ہوئی ایک فاصلہ جو تھا وہ ختم ہوئی تو اس سے ملا ہے صحیح تو اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی چھوڑ دیا اللہ کا شکر ہے ستائش خان ہے مریہ ملی ہے اور الحمدللہ اب جانہ ملک ہے وہ بھی پڑھ رہی ہیں الحمدللہ سے انہوں نے بھی چھوڑ دیا صحیح تو اس کو آپ مطلب میں میں کہوں گی کہ شاید جتنے بڑے بڑے سٹارز نہ not only in پاکستان کہیں بھی دنیا میں بھی جلے جائیں آپ میجوریٹی دیکھیں even ہالی ووڈ کے ایکٹرز وہ کس چیز سے ان کی موت ہوتی میجوریٹی سوسائیڈز ہوتی ہیں ڈرگز ہوتی ہیں یا اسی طرح کی مطلب کوئی normal deaths بہت کام ہوتی ہیں ورنہ mostly ہوتے ہیں اکیلے ہو کے مر جاتے ہیں depression سے مر جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے یہ ایک فیکٹر ہے یہ ہمیں اندر تنگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ صرف میرے اندر نہیں ہے مطلب میرے اندر نہیں تھا یہ سب کی اندر ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے رہی ہیں آپ تو وہ بیچینی یہی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا اس وقت تو وہ اس کو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اس کو پھر ہم mostly ایسے بھی ظلاش کرتے تھے کہ کبھی اکیلے بیٹھ لیا یا کر کبھی دل نہیں ہے تو دوستوں کے ساتھ ہس کے بلا وجہ ہس کے بات کر لیا پھر میوزک میوزک لگا لیتے تھے تو وہ ہمیں لگتا تھا شاید اس سے وہ خلاف پور ہو رہی ہے بقتی طور پر کہ ہم کبھی سیٹ گانے لگا رہے ہیں کبھی کسی طرح کے گانے لگا رہے ہیں تو اس سے ہم سمجھ رہے تھے لیکن وہ پورا نہیں ہوتی تھی وہ اس وقت ہوتی تھی جیسے وہ ٹائم ختم ہو اس کے بعد پھر جو ایک چیز ہو جاتی تھی کہ نہیں کچھ ہے صحیح مشکل نہیں ہوئی سارا اس سارے مرحلے میں یہ جو آپ نے سفر کیا ہے ایک ایک سٹریم سے دوسری ایک سٹریم کی طرف مطلب یہ ایک سٹریم میرا خلال صحیح لفظ نہیں ہوگا لیکن ایک طرف سے دوسری طرف کی طرف یہ شعبیس کا راستہ ایک بلکل اور طرف ہے یہ جس راستے پر آپ ہیں بلکل اور طرف ہے تو ان دونوں کے درمیان میں مشکل کوئی تکلیف کوئی خاص ایسی چیز جو آپ نے فیس کی ہو الحمدللہ اپنی ذات کی طرف سے تو کچھ نہیں تھی اللہ کا شکر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایک بڑا گول نظر آ رہا ہو تو پھر باقی چیزیں آپ کو اتنی معنی نہیں رکھتی ہیں تو الحمدللہ اپنی ذات کی طرف سے اتنا کوئی وہ نہیں ہوا کہ اچھا یہ سب کو چھوٹ جائے گا اور اب کیا ہوگا وہ گا نہیں کیونکہ سکوپ بہت بڑا آگے نظر آ رہا تھا کہ الحمدللہ فائنلی ام گوئنگ ٹوورڈزا لائٹ ناو تو وہ نہیں تھا لوگوں کی طرف سے ہاں ابھی تک ہوتا ہے ابھی تک سپیشلی میرے نکاب کے اوپر وہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ کامن بحث ہے ہماری بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں اس وقت بھی دین میں جن میں کیونکہ مخلف رائے پائے جاتی ہیں تو اس پہ اس پہ کاف اقتلاف تھا لوگوں کو کہ اتنا ایکسٹریمیسٹ جو ہے ایکسٹریمیسٹ نہیں ہونا چاہئے جو کہ کامن ورڈ ہے مسلمانوں کے لئے آج کل کہ ہم لوگ جب بھی پریکٹسنگ مسلم ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہی کہہ دی جاتا ہے اچھا جی آپ تو ایکسٹریمیسٹ ہو گئے تو بس اسی طرح کی کچھ کچھ مشکلات تھی ہاں سپیشلی جب میں فیلم میں تھوڑا بہت کام کری تھی تو بیچ میں ایسا ہوا کہ جب میں ساست پڑھ رہی تھی تو تھوڑا شہور آنا شروع تو چیزیں تنگ کرتی تھی تو میں کسی کو بول دیتی تھی کہ تمہیں پتہ ہے یہ چیز ایسے ہے اور یہ غلط ہے اور اسے نا تو وہ پھر آگے سے اکثر بیک فائر ایسے کہتے تھے کہ اچھا تمہیں غلط لگتے تم چھوڑ دو تم کیوں یہاں پر ہو تو پھر اس لیے میں نے ایک دو مہینہ میں اسے بولتی ہے پھر میں خاموش ہوگی اور پھر میں نے اپنا مہینہ کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں پہلے مجھے اپنا دیکھنا چاہیے دین ناویل تیزم الحمدل اللہ میں نے پھر اپنا دیکھا اپنا جو ہے سارا ریپ اپ کیا جو بھی تھا اور ختم کیا اس کو الحمدلل اللہ اللہ تعالی نے بہت میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے اور اس میں آپ کے اپنے اندر اللہ تعالی نے جو ایک خیر رکھی ہوئی تھی وہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے husband کا بھی بہت اہم کردار ہے ایک ایسا شخص جس نے جو ہاتھ پکڑتا ہے اور ایک بہتر راستے کی طرف لے آتا ہے وہ ایک ایسا ساتھی ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے وہ مرد بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالی جس کو اس طرح کا ساتھی نصیب کرتا وہ اس کی بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ایک ایسا پارٹنر جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بہتری اور فلاہ کی طرف لے جائے بشتر یہ جب آپ ملی تھی ان سے تو آپ تو شو بیز میں کام کر رہی تھی وہ ایک گلمرس گرل اور یہ کی نی طور پر انہوں نے انہیں چیزوں کو دیکھا ہوگا آپ کو پسند کیا ہوگا نائی یہ بھی بڑی انٹرسٹنی سٹوری تھی کہ سب سے بہری بات ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں اچھا تو تو ونی مجھے تھوڑا جیب فیل ہوا لیکن اس وقت بھی تھوڑا مجھے پتہ ہوتا تھا کہ آج کے لوگ نہیں دیکھتے اتنا پاکستانی تلیوزن لیکن 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 انہوں نے کبھی یہ کنسرن نہیں رکھا اچھا نیا پروجیک کونس ہے یوزلی کیونکہ جو لوگ پوچھتے تھے ان کو نہیں اس سے کوئی کنسرن ہوتا تھا اور الحمدللہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا بس وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں کبھی پوچھتی ہوں میں تنگ بھی کر رہی ہوں تو جیسے میں ابھی بھی ایک دوسرے کو تنگ کرتا ہے چھے بتائے نا کیا تھا وہ تو وہی کہتے ہیں کہ نہیں بس مجھے وہی والی بات ہے کہ یہ فیل ہوا تھا کہ تم انسان اچھی ہو اور مجھے بھی ان میں یہی چیز فیل ہوئی تھی کہ جو بھی ہے لیکن اندر سے ان کا دل جو تھا وہ پیور تھا الحمدللہ صحیح تو بس وہی جسے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے انسان خود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو آگے ساتھ ہی ملاتا ہے صحیح تو الحمدلللہ انہوں نے کوئی یہ چیز نہیں دیکھی تھی کہ میں سپرسٹار ہوئے کیا ہوں تو اس لئے ہاں یہ چیز ضرور ہے کہ پہلے ہم یہ ریسائیڈ نہیں تھے کہ I will do this and he was not also prepared جب میں چھوڑ کر گئی ہوں میں وہاں پہنچی ہوں ابودابی because he used to in ابودابی so he was expecting کہ I will take some time میں بیٹھوں گی ابھی study کروں گے بولوں گی کہ میں نکاب کے لئے بھی ready نہیں ہوں اور ہجاب کے لئے ہوں but اللہ کا شکر الحمدلللہ when I landed there تو I was in نکاب خیال آتا ہے کہ کیا تھا کیسے تھا کبھی اس طرح کا کوئی خیال اور سوچ بھی گزرتی ہے کبھی اس طرح کبھی کوئی احساس ہوتا ہے آپ compare کرتی ہیں اپنی دونوں زندگی کے patterns کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کرتی ہوں بالکل کرتی ہوں میں ایسا نہیں کہوں گی کہ میں کہوں گی جی بہت ہی بری زندگی تھی یا کچھ ایسا تھا یا ویسا تھا ٹھیک ہے اس وقت اس کا time تھا وہ اپنے time سے اپنے لحاظ سے ٹھیک تھی لیکن ابھی الحمدللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ I am love with this life الحمدللہ I cannot compare them of course کیونکہ comparison میں پڑھوں گی تو وہ پھر ایک لمحی بحث لی جاتی ہے پھر لوگوں کو جاتا ہے کہ اچھا آپ چھوڑ دیا تو اس لیے بری لگ رہی اور فلان لگ رہے یہ لگ رہے تو میں بہت زیادہ comparison اس کا نہیں کروں گی لیکن ہا یہ ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناتے سے الحمدللہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں ایک مزدور ہوں کیونکہ مطلب ایک لائف نہیں تھی اپنی کوئی کسی کی فیملی میں شادی ہے ایون کہ استفراللہ کسی کی فوتگی ہو جاتی تھی تو وہ یہی ہوتا تھا کہ فون آگے جی فوتگی ہوگی ہے تو بولتے تھے کہ جی وہ فوتگی ہوگی جانا ہے تو پھر آگے سے یہ رسپانس ملتا تھا کہ اچھا دو گھنٹے خیٹ جائیں صحیح تو آپ ایک ٹرامو میں ہوتے تھے ایک اس میں ہوتے تھے لیکن افکورس آپ وہ کمپروائز نہیں کر سکتے تھے پھر اسی طرح سے گھر میں کوئی سپیشل ایوینت ہے مس کر دیتے تھے کیونکہ اکثر نہیں آپ ڈیز ملتے تھے صحیح تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ہومن لائف وہ چیز اس میں اتنی نہیں رہی تھی اب الحمدلللہ ایک پروپر لائف ہے ایک اورگنائزڈ لائف ہے ایک ٹائم ٹیبل ہے صبح ٹائم میں اٹنا ہے پہلی چیز یہ کرنی ہے پھر یہ کرنی ہے حسبین ہے الحمدلللہ سے ایک رسپانسیبیلیٹی ہے تو افکورس یہ تو خیر اس کا تو کمپروائز کچھ پلاس بتائیے گا کیونکہ آج کل یہ جو ہے نا کہ عورت کو خودمختار ہونا چاہیے اسے کام کرنا چاہیے عورت جتنی زیادہ طاقت پر ہوگی اتنی زیادہ خوشحال ہوگی جتنی زیادہ اور خاص طور پر جو آزادی نسوا کی بات کی جاتی ہے آپ تو آپ نے وہ زندگی بھی اپنی بھوم پر دیکھی ہے تو وہ سب کو چھوڑ کے اب اس لائف میں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے اور ایک عورت کو اس میں کیا ملتا ہے کیا چیزیں ہیں اور کہ ایک عورت کو حاصل ہوتی ہیں جو اس کو ہو سکتا ہے اس زندگی میں بھی حاصل نہ ہو رہی ہے جب وہ کما بھی رہی ہو جب وہ حاصل لوں کی نظر میں بڑی آئیڈیل بھی ہو بڑا سب کچھ اسے حاصل بھی ہو دیکھیں سب سے پہلے پلس پوائنٹ یہ کہ آپ کو سیکیورٹی ہے سیکیورٹی سیکیورٹی اس ان سمہو ایسے فیلسے سو انسکر میں ایسے آوٹ دیر کیونکہ ایسے 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 مطلب کہیں میں جاتی ہوں تو ایک سمہو جو نیچرل سیک فیلنگ ہوتی جو کبھی بچپن میں آپ کو اپنے فادر اور پیرنٹس کے ساتھ ہوتی تھی کہ کہیں آپ جاتے سے کبھی آپ اکیلے ہوتے تھے تو آپ کو ہوتا تھا کہ نہیں میں اکیلی ہو یہاں پر لیکن جب پیرنٹس آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کو ایک سیکیورٹی فیل ہوتی تھی تو دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے ارنڈ کرنا چاہیے اگر آپ اپنی لائف چھیک سے گزار رہے اپنے ہزبن کے ساتھ تو ہزبن کا پیسہ کس کا ہے وہ کس کے لئے محنت کر رہے وہ آپ کے لئے ہی کر رہے تو ابھی الحمدللہ بس یہ ہی آپ کو سو سمجھ کرنا پڑتا ہے عورت اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فضول خرچ ہو جاتی ہے صحیح تو پتہ نہیں ہوتا تو ہزبن کا پیسہ آپ کہ حمدللہ تو وہ آپ کیلئے محنت کر رہا ہے دوسرا یہ کہ میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی جو آج کل ہم میں بہت کم ہوگی ہے سمہا عورت سٹرانگ سٹرانگ ہونے کی چکر میں بھول کہ جو بھی عورت ایک عورت ہے اور آپ کو بہت بڑا تھریٹ ہے جب آپ روڈ پر اکیلی گھوم رہی ہیں وہ بغیر نکاب بغیر شرعی پر دیکھے آپ کو بہت بڑا ایک تھریٹ ہے کہ کوئی بھی آکر آپ کو کچھ بھی کہہ جا سکتا ہے مطلب آپ کچھ کہ سکتی ہیں کسی کو جب میں شو بیس میں پی تھی تو میرے ساتھ ایک دو بار ایسا ہوا بھی تھا کہ میں پاس اتنے دھر سارے لوگ تھے لیکن اس کے با وجود کوئی ایک شخص آیا اور وہ سٹرانگ ویرے خلوز لیکن بریک کا وقت ہے خبروں کے نیز سٹیوڈیو کی طرف سلنا اور واپسی پہ ہم کانٹینیو کریں گے سارہ چودری سے گفشہ پر ملاقات ندیم نے ابھی کال کیا تھا فیصلہ بات سر پوچھ رہے تھے کہ آپ دینی کوئی پروگرم شروع کرنے والی ٹیلیویشن پہ ہم اس کا بھی شباب سارہ سے لے کوئی اور سوال آپ کے ذہن میں کال کیجئے 410 2347 اور 410 2348 ہمارے شوہ میں شامل ہونے کے لئے نمبر بریک کے بعد آپ سب لکات